انڈیا ہے انہوں نے جو ابھی تک ججمنٹ اپلوڈ نہیں ہوا ہے جو میڈیا سے جو ہم نے پڑھا ہے خاصہ سے لائیو لاغ ہو یا بار این پینچ ہو جس میں اس جج صاحب نے کہا ہے کہ the main thrust of my judgment is the entire concept of ERP was not essential to the dispute اور انہوں نے کہا ہے کہ کرناٹا کا ہائی کورٹ نے the ہائی کورٹ took a wrong path it is ultimately a matter of choice in article 14 and 19 تو یہ یہ بات جسٹیس دھولیا صاحب نے کہی ہے کہ it is ultimately a matter of choice کہ یہ ultimately ایک matter of choice کا حصہ ہے اور article 14 and 19 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ the foremost question in my mind was education of the girl child are we making her life any better it is common knowledge that a girl child primarily rural and semi-rural has a lot of difficulties they have to do daily household course before going to school اور انہوں نے ایمپورٹن بات جسٹیس دھولیا صاحب نے کہی ہے اپنے ججمنٹ میں جو ایک سرپ ملا ہے i felt that the judgment in b.j. emmanuel squarely covered issue تو اگر آپ justice b.j. emmanuel کو judgment دیکھیں گے جس میں جسٹیس چنپا ریڈی نے august 11 1986 کو یہ کہا تھا کہ suspending students based on their consciously held religious belief violated the constitution تو ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ آج resolution ہو جائے گا مگر ایک سپریم کورٹ کے جج کا ججمنٹ ہجاب کے فیور میں آیا ہے اور جو ہائی کورٹ کا ججمنٹ تھا میری رائے میں یہ جو کرنا ٹکا کی مسلم نڑکیاں ہجاب پہن رہے ہیں اس لیے پہن رہے ہیں کیونکہ خوران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یہ کہا ہے حکم دیا ہے اور وہ اس لیے پہن رہے ہیں کہ خوران میں اللہ نے کہا ہے تو بی جے پی نے غیر ضروری طور پر اس کو ایک مسئلہ بنایا اس کو بین کیا اور خامخان ایک ایک رکس کریٹ کیا گیا ہے تو یہ میری انیشل رائے ہے اب جب ججمنٹ پورا اپلوڈ ہو جائے گا اور جو ہم کو ملے گا تو پڑھ کر اس پر اور تفصیل سے ہم آپ کے سامنے بول سکیں گے کنیڈک خائی کورٹ نے سر سوال کیا تھے کہ ہجاب جو ہے کمپرسری پریکٹس نہیں ہے تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ دو ہائی کورٹ کا ججمنٹ تھا وہ it was bad in law اور اس کے content میں بھی وہ خراب تھا اور انہوں نے غلط قرآن ایک commentaries and translation کو استعمال کیا اب قرآن کے ایک آیت ہے لا اخرافت دین کہ دین میں کوئی زور زبرسی نہیں ہے وہ ہجاب کے لیے استعمال نہیں ہوئی تھی وہ religion کے acceptance میں استعمال ہوئی تھی علماء اکرام نے کہا تو آپ نے اس کو ہجاب پر ڈال دیا تو اسی لیے ہم نے کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھا وہ honorable judges نے وہ غلط misuse کیا بلکہ قرآن ایک commentary اور translation کو اور اس judgment میں یہ کہا گیا کہ school ایک prison ہے school ایک military cap ہے کیسا ہو گیا بتائیے تو اس لیے وہ میری رائے وہ ہے کرناتا کار ہائی کورٹ کے تین ججز بنچ کی اس میں تو تینوں ججز نے ہجاب کو کہا کہ ضرورت نہیں ہے یہاں پر سپریم کورٹ نے دو دو honorable judges نے ڈیفر کیا ہے اور ایک ججز جھولیا صاحب نے ہجاب کے فیور میں ججمنٹ بھی آیا اب آپ کا time